بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر علی سکلین حیدر ہے اور میں کنسلٹنٹ نیفرالوجسٹ ہوں اتفاق آسپیٹر لہور میں ناظرین آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے ایک بہت امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی مقدس مہینہ جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے عبادت کے حوالے سے وہ رمضان المبارک بہت جلد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والا ہے تو آج میں نے یہ سوچا کہ اس مبارک مہینے کی آمد آمد پہ چونکہ اس دفعہ یہ مبارک مہینہ ایک ایسی وبا جو کہ پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے اس کے تناظر میں آ رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ایک ریسنٹ ڈاکومنٹ جو ڈبلیو ایچو نے پندرہ اپریل کو رمضان اور کووڈ نائنٹین یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہماری عبادت کے لیے مساجد کے لیے وہ پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایشو کی ہیں انہوں نے اپنی سجیشنز دی ہیں تو میں نے آج سوچا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھی جائیں سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی کہا ہے کہ چونکہ رمضان المبارک میں جو مسلمان ہیں ان کے اجتماعات اس مہینے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ سہری ہے جیسا کہ افتاری ہے جیسا کہ روزانہ رات کو نماز ترابی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اتقاف پہ آخری دس دنوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ اس مہینے میں جو اجتماعی عبادت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس ڈاکومنٹ کو ایشو کرنے کا مقصد تھا اور چونکہ یہ والا جو مہینہ ہے رمضان اس سال یہ ایک کرونا وائرس کی جو بیماری ہے اس کی موجودگی میں آ رہا ہے تو تھوڑی سی یہاں پہ جو تبدیلیاں ہیں ہمیں اپنی جو لائف سٹائل اس مہینے میں رکھنا ہوگا اس کے متعلقہ ہیں اب اس میں کیا احتیاطی جو ہے وہ چیز رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک نمازی سے دوسرے نمازی کا فاصلہ ایک میٹر سے زیادہ ہونا چاہیے اسی طرح آپ مسجد میں عبادت کے بعد یا پہلے آپ گلے نہ ملیں آپ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے کا مو نہ چومیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہیں یہاں پہ بڑا اہم ایک اور لکھا گیا ہے کہ خاص طور پر جن کو علامات ہیں علامات میں اب کیا ہے کہ جو بخار میں مبتلا ہیں جس کو نزلہ زکام خانسی جس کا گلہ خراب ہے وہ برائے مہربانی وہ گھر میں ہی اپنی عبادت کر لے تو بہت اچھا ہے وہ مسجد میں نہ جائے بلکہ اگر جو سسپیکٹڈ یا کووڈ نائنٹین پوزیٹیو پیشنٹس بھی ہوں گے وہ تو روزہ بلکل نہ رکھیں کیونکہ ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر کسی کو رکھوا سکتے ہیں یہاں پہ ایک بڑی احتیاطی چیز اور کہی گئی ہے کہ جو بلڈ پریشر شوگر کینسر پھپڑوں یا ساٹھ سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں اگر وہ اپنی عبادت کو گھر میں ہی بیٹھ کر کر لیں گے تو ان کے لیے جو رسک ہے وہ کم ہو جائے گا اب بڑا اہم ہے کہ چونکہ ہم میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہماری جو افتاریاں ہیں جو سیریان ہیں وہ یہاں پہ چونکہ برکت والا مہینہ ہے تو ہم لوگ اکٹھے اس کو کرتے ہیں ایسی سیچویشن کے لیے بھی ڈبلی ایچو نے بڑا واضح طور پر کہ پہلے نمبر پر تو جو اس طرح کی گیادرنگ ہے اس سے اجتناب کیا جائے اس سال اگر ہم اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اس مہینے کو گزار لیں گے اور اس طرح کی اجتماع نہیں کریں گے تو ہماری جو کافی حد تک صحت کے حوالے سے بچت ہو سکتی ہے پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو انڈور جو ایک کمرہ بند ہو اس میں گیادرنگ نہ کریں اگر کرنی بھی ہے تو وہاں پہ ہوا کا پھر وینٹلیشن کا ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی ہوا جو اندر والی ہے وہ باہر جاتی رہے اور تازہ ہوا اندر آئے تاکہ وہ وینٹلیٹڈ ہو اس لئے انہوں نے کہا جی کہ آپ آؤٹڈور میں کر لیں آؤٹڈور کا مطلب یہ ہے کہ کھلی فضاء میں کھلی فضاء میں بھی پھر وہی ہے کہ آپ کا ایک سے دوسرے میں کم از کم ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ آپ رکھیں تو آکے آپ کو ایک دوسرے سے لگنے کا خطرہ نہ ہو ہمارے جو وضو کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں مساجد میں تو وہ بالکل ساتھ ساتھ قریب ٹی بیٹھ کے ہم کرتے ہیں یہاں پہ وہ فاصلہ مینٹن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر کوئی بھی اس میں سے پوزیٹیو کوویڈ کا پیشنٹ ہوا جو کہ سمٹوماتک نہیں ہے اس کو نہیں پتا آپ وہ پانی کے چھینٹے ایک دوسرے پر لگ سکتے ہیں چہرے پر جا سکتے ہیں ہاتھ پر آگئے وہ ہی ہمارے اندر جا سکتا ہے تو اس میں بھی فاصلہ مینٹن کرنے کی ضرورت ہے آپ ضرور وضو کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ وضو سے بھی پہلے اگر آپ اپنے بیس سیکنڈ سابون سے ہاتھ دو لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تاکہ آپ کا وائرس جو ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے ناک اور مو کے راستے اندر نہ جائے تو یہ بڑا ایک اہم چیز تھی کہ وضو کے وقت اسی طرح اس پہ لکھا گیا ہے کہ اب مساجد کے اگر ہم اندر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ صفائی کا انتظام بہت اچھا ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے اپنا جائے نماز لے جائیں بہت اچھا ہے کیونکہ وہ آپ کا ہی استعمال شدہ ہوگا اس پہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہوگا دوسرا یہ بھی اس ڈاکومنٹ میں کہا گیا ہے کہ جی آپ اگر وہاں پہ جو نیچے کارپٹس وغیرہ ہیں اگر وہ اٹھا دیا جائیں اور جو آپ کا فرش ہے اسی کی دلائی اور اس کی صفائی ہوتی رہے ہر نماز کے بعد ہو جائے تو اس سے بھی جو وائرس وہاں پہ جو سرفس کے اوپر آئے گا اس میں کافی حد تک کمی رہے گی اور ایک دوسرے سے لگنے کا جو ہے وہ امکان نہیں ہوگا اسی طرح بہت ایک اگلا اہم ہے کہ ایک تو عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ چیریٹی ہم مسلمان بہت زیادہ اس مہینے میں کرتے ہیں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو افتاریاں کرائی جائیں لوگوں کو زکاة صدقات وغیرہ دیے جائیں اس کے لئے بھی و آچو کی یہ ڈاکومنٹ میں بڑا خوبصورت انہوں نے طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس دفعہ اس وبا کی صورت میں اپنی جو یہ افتاری یا ایسا سلسلہ جو آپ چیریٹی کے طور پر کرنا چاہتے ہیں وہ اجتماعی نہ کریں آپ لوگوں کو گھروں میں بھی باکسز پہنچا دیں گے تو آپ کو اتنا ہی سواب ملے گا اور اس سے ایک اجتماعی جو پھلاو ہونے کا ڈر ہے وہ کم ہو جائے گا اسی طرح آپ جب کوئی اپنا یہ زکاعت صدقہ وغیرہ یا کسی کی مدد کرتے وقت آپ لوگوں کو کٹھا نہ کریں لوگوں کو ڈیوائٹ تقسیم کر کے اگر آپ وہ چیزیں دے دیں گے تو اس سے بھی پھلاو میں بڑا جو ہے وہ مدد ملے گی اس کے بعد اب جو بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں گھروں میں رہ کر جو ہے وہ کیسے احتیاطی تدابیر تو وہ کرونا کی جتنی بھی جو جینرل احتیاطی تدابیر ہیں کہ گھر میں رہ کر آپ اپنا اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کو علامات ہیں تو وہ ماسک بغیرہ لگا لے وہ اپنے آپ کو کمرے میں رکھا لیدہ کر سکتا ہے لیکن اگر گھر میں کسی کو علامات نہیں ہیں سارے ہیلدی ہیں کوئی آپ کا ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے تو گھر کے اندر آپ اپنی جو یہ ایکٹیوٹیز ہیں بہت محدود جو آپ نے صرف گھر کے لوگوں تک وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس ڈاکومنٹ میں بہت انہوں نے ایک اہم بات کہی ہے کہ اس دفعہ چونکہ اس وبا کا خطرہ ہے تو اچھا یہ ہوگا کہ آپ ہیلدی ڈائیٹ استعمال کریں اس جنک فوڈ سے آپ بچیں آپ ویجیٹیبلز آپ فروٹس کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو کہ آپ کی قوت مدافعت کے لیے بہتر چیزیں ہیں وہ کھا کہ اپنے ایمیون سسٹم کو ذرا بہتر کریں تاکہ وہ وائرس سے آپ کا جسم خود بھی فائٹ کرے تو جو سگرٹ نوشی ہے اس کے لیے بڑا خصوصاً سپیشل اس میں جو اینا وہ منشن کیا گیا ہے کہ سگرٹ نوشی والے لوگ چونکہ بہت زیادہ رسک پہ ہیں اس وائرس میں تو ایک رمضان کا مہینہ ان کے لیے بہت ایک اچھا موقع افراہم کرتا ہے کہ وہ اگر اس مہینے میں چونکہ سولہ گھنٹے کا پندرہ گھنٹے کا جو روزہ ہونا ہے اس میں تو انہوں نے سگرٹ نوشی نہیں کرنی تو یہ موقع افراہم کرے گا کہ وہ اگر سگرٹ نوشی ترک کر دیں تو اس سے کم از کم ان کے امیون سسٹم اور جو وہ رسک والا پروفائل ہے وہ کم ہو جائے گا اور وہ ایک ہیلڈی لائف سٹائل میں واپس آ جائیں گے بڑا واضح ایک سیکشن ٹوبیکو یوز کا ڈبلیو ایچو نے لکھا ہے کہ تباکو نوشی کو ترک کر دینا چاہیے اسی طرح جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ جسمانی روحانی ذہنی نفسیاتی طور پر جتنی پریشانیاں اس وقت پڑی ہوئی ہیں وہ اس میں بہت سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم رکھے میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں معاشرہ کے طور پر بھی اپنے آپ کو تمام قوانین کی پاسداری کرنے کا عمل کرنا چاہیے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے حکومت کیلئے بھی یہ لازم ہے کہ جو قوانین جو چیزیں ہیں اس کے مطابق اس کے وہ امپلیمنٹیشن ہمارے ادارے سارے کروائیں تاکہ ہم اس موزی جو وبا ہے اس سے فائٹ کر سکیں اور اسی سے ہم نجات پاسکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے سننے کا اللہ حافظ